کیا ہم ایک سٹرکچر کا اوبجیکٹ بھی پاس کر سکتے ہیں فنکشن میں the answer is yes ایسا ہم کر سکتے ہیں دوسری جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ فنکشن کال دو طرح سے ہوتی ہے کال بائی ویلیو اور ایک کال بائی ریفرنس میں دورا دیتا ہوں فرق اتنا ہے کہ کال بائی ویلیو جو فنکشن ہم کرتے ہیں تو ہم اپنی ویلیو کی ایک پوری کوپی بھیجواتے ہیں فنکشن کو کال بائی ریفرنس میں ایسا نہیں ہوتا کال بائی ریفرنس میں آپ اپنے ڈیٹے کی کوپی بھیجوانے کی بجائے ایک ریفرنس بھیجواتے ہیں یعنی ایڈریس فنکشن اس ایڈریس پر پڑے ہوئے پیرامیٹرز کو ایکسس کر سکتا ہے اور منپلیٹ کر سکتا کال بائی ویلیو میں جو منپلیشن ہوتی ہے وہ فنکشن کی لوکل کاپی ہوتی ہے اوریجنل پیرامیٹر چینج نہیں ہوتے یہ بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کال بائی ریفرنس میں چونکہ ایڈریس جاتا ہے تو فنکشن جو پیرامیٹر ایکسس کر رہا ہے وہ اوریجنل پیرامیٹر ہوتا ہے چونکہ اس کے ایڈریس ہوتا ہے اس کے پاس اور وہ ویلیو ایکسس کرنے کے ساتھ منپلیٹ بھی کر سکتا ہے اور ایسی صورت میں جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ ایکسسل پیرامیٹر کے اوپر ہوتی ہے یہ دو چیزیں تو ہم نے پہلے ڈسکس کی بھی ہیں بہت ڈیٹیل سے پروگرام بھی بنائے ہوئے ہیں تو میں نے جس آپ کی ایک میموری ریفرش کرنے کے لیے یہ بات ارز کر دی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کال بائی ویلیو انکرنج نہیں کی جاتی کیوں جب آپ کے پاس لیٹا زیادہ ہوتا ہے تو جب آپ کوپی بھی جواتے ہیں تو آپ خود اندازہ کیجئے ابھی ہم نے پوائنٹر کے ساتھ بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ کال بائی ریفرنس زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ آپ صرف ایک ایڈریس بجھوار رہے ہیں ایک ریفرنس بجھوار رہے ہیں تو سٹرکچر کو آپ دوبارہ دیکھیں ذہن میں لائیے کہ سٹرکچر میں تو سارے ویریبلز ہو سکتے ہیں ایک کامبینیشن اچھا خاصا ہو سکتا ہے تو یہاں کال بائی ویلیو تو بہت این ایفیشنٹ ہوگی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں کال بائی ریفرنس ہی یوز کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یعنی کال بائی ویلیو ایس ناٹ انکرسٹ تو چلی ہم دیکھتے ہیں اب جاکے کور بلوک کے اوپر ایکشن میں کی ایک سٹرکچر کا جو آپجیکٹ ہے اس کا ریفرنس کیسے پاس کرتے ہیں کسی فنکشن کو اور وہ پھر ریفرنس کیسے یوز کر سکتے آگے اس اوپجیکٹ کی ڈیٹا آئٹمز کو ایکسس کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں یہاں کیا کر لیتا ہوں ایک فنکشن ڈیکلیئر کر لیتا ہوں وائیڈ اس کی ٹائپ ہوگی یعنی وہ فنکشن کچھ لیٹا نہیں کرے گا اور ہم کیا لیتے ہیں چلیں جی پرینٹ سٹوڈنٹ اس کا ہم فنکشن بنا لیتے ہیں میں یہ ہی کر رہا ہوں ڈیفائن بھی تو اس لیے ہمیں ڈیکلیئیشن کی ضرورت نہیں جائے گی اچھا ہم فنکشن کو کیا پاس کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹ ٹائپ کا جو سٹرکچر ہے اس کا آبجیکٹ پاس کر رہے ہوں گے تو ہم یہاں کیا پاس کریں گے سٹوڈنٹ اور اس کا اپنے کا ریفرنس پاس کریں گے تو اس لیے میں یہاں لکھ رہا ہوں سٹوڈنٹ ایمپرسین ایس ٹی ڈی یعنی ہم ریفرنس پاس کر رہے ہوں گے اچھا ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم نے چکے پرینٹ کروا نہیں ہے تو اس لیے میں یہ پرینٹ کی سٹیٹمنٹ کو ساری اٹھا کے اپنی ہاں اس فنکشن میں لے آتا ہوں یعنی سٹرکچر کو ہم ڈیفائن اپنے مین میں کریں گے اور اس فنکشن کو کال کریں گے اور یہ فنکشن سٹرکچر کے ایلیمٹس کو پرینٹ کرتا جائے گا تو ہمارا بلکہ یہ ایس ٹی ڈی جو ہے یہ ریزر ورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیلائٹڈ ہے اس کو ایس ٹی ڈی ایف کر لکھیں چلے یعنی سٹوڈنٹ فنکشن کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ تو ہمارے پاس جو سٹرکچر کا اوبجیکٹ ہم مین میں سے پاس کریں گے فنکشن کو اس کا ریفرنس آجے گا ایس ٹی ڈی ایف کے پاس اور ایس ٹی ڈی ایف کو اب ہم یوز کریں گے اپنے اس فنکشن کے ڈیٹا آئیٹمس کو ایکسس کرنے کے لیے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے ایس ٹی ڈی ایف کو کوپی کرتے ہیں سٹوڈنٹ 1 چلے اس کو رہنے دیجئے یہاں پاہنے پاہ ہی سٹوڈنٹ ہے اس کو سٹوڈنٹ کر دیجئے سمپلی سٹوڈنٹ 1 چلے ہم نے سٹوڈنٹ 1 وغیرہ نکال دی ہے سمیسٹر نیم پروگرام اور سی جی پی ہے یہ پرنٹ ہوں گے لیکن اب کی بار پرنٹ کیسے ہوں گے یہ دیکھے گا ہم نے جو ریفرنس مین سے آئے گا وہ ایس ٹی ڈی ایف کے اندر چلا جائے گا تو ہم کہہ رہے ہیں ایس ٹی ڈی ایف ڈاٹ اور یہاں سے جا کے ہم کیا کریں گے اپنا آئی ڈی پرنٹ کریں گے اور اس کے بعد این ڈی ایل ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ہمیں سمیسٹر کرنا ہوگا تو ہم ایس ٹی ڈی ایف کو ہی دوبارہ یوز کریں گے ڈاٹ سمیسٹر اور این ڈی ایل اور اسی طرح میں اس کو ذرا شورٹ کرتا ہوں کوئی ٹی نیم کے لئے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ پروگرم کے لئے اور فائنلی بھی ہے جی پی ایر ٹھیک ہے اسی جی پی ایر تو اب دیکھتے ہیں مین کے اندر ہماری آئیٹمز وہی ہیں یعنی سٹوڈنٹ کے نیم سمیسٹر ساری ویلیز وہی ہیں یہاں ہم کیا کرتے ہیں صرف اپنا فنکشن کال کرتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے فنکشن کا نام ہے پرنٹ سٹوڈنٹ اور ہم نے اپنا کیا کرنا ہے یہ ایک سٹرکچر ٹائپ کا اوبجیکٹ صرف اس کو پاس کرنا ہے یہ دیکھئے سمپل یہاں سے ایس ٹی ڈی ون کا ریفرنس پاس ہو جائے گا ایس ٹی ڈی ایف میں اور یہاں سے پھر ہم ایس ٹی ڈی ون کے آئی ڈی سمیسٹر نیم پروگرام اور سی جی پی اے ان کو ایکسس کر سکیں گے اور ہم اپنے فنکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم پانچوں چیزیں پرنٹ کروا رہے ہیں یعنی دیکلیئر اور انیشلائز ہم نے مین میں کیا ہوا ہے اور لائن نمبر ٹوئنٹی ایٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں اپنا یہ فنکشن کال کر رہے ہیں اور ایس ٹی ڈی ون اس فنکشن کو پاس کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم آپ ایس ٹی ڈی ایف میں اس کا ریفرنس لے رہے ہیں اور اس ٹی ڈی ایف کو چکے ہم نے ریفرنس اب لے لیا ہے اب ہم اس کے ڈیٹا الیمیٹس کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں اب منیو پلیٹ بھی کر سکتے ہیں پرنٹ بھی کر سکتے ہیں سمپل ہم ان کو ایکسس کر کے پرنٹ کروا رہے ہیں اس کو کرتے ہیں اور کمپائل کر کے چک کرتے ہیں اور یہ ایکزیکیٹ ہوا پروگرم آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سٹیٹمنٹ پرنٹ ہو رہی ہیں یہ پاس کری ہیں دی اے اید اف تی سٹودینٹ ہوا سمیسٹر 2 بھی سٹوڈینٹ ہوا ہم نے ٹوری بھی دیا ہوا ہے نیم علی عبد Alab indicating اور c gpa 3.96 ہا� cervha اس کا مطلب یہ کہ 画 ہے کہ でا چید مصاب ٹھنگ جو 파سپ آپ کٹ میortion ٹھیک ہے یہاں فنکشن چاہے تو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے اور دوبارہ پرنٹ کرنا چاہیے جیسے بھی اگزامپل کی پوائنٹر کی کیس میں ایسا کر سکتا ہے لیکن ایک منٹ کے لیے سوچئے آپ کو ضرور پڑتی ہے بعض اوقات آپ نے پروگرام لکھنے ہیں وہاں آپ کو ضرور پڑتی ہے کہ آپ نے کچھ ڈیٹا صرف بیو کروانا ہے آپ چاہتے ہیں فرقا سیف سائیڈ وہ منی پلیٹ نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم کانسٹنٹ ریفرنس ہے وہ پاس کر دیتے ہیں تو ہم نے اسی فنکشن کے شروع میں لکھ دیا سی او این ایس تی کانسٹنٹ کا یا کانسٹ کا کی وڈ ایڈ کر دیا ہے اب جو مین کے اندر سے ایس ٹی ڈی ون کا ریفرنس آئے گا یہاں پہ وہ کانسٹنٹ ریفرنس آئے گا اور فنکشن ویلیوز صرف پرنٹ کر سکتا ہے اب کانسٹنٹ ریفرنس ہے اب فنکشن ویلیوز اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا منی پلیٹ نہیں کر سکتا یہ دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے